اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آہ تودے اس سیونت آف جین ٹو تھاؤزن ٹوئنچی ٹو اور کافی ٹائم باگ میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں آہ ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے آہ میںین بیویل بی اینالائزنگ اٹک پیٹرولیوم لیمیٹڈ لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں مارکٹ کے اوپر کہ آج مارکٹ کیسی رہی ٹوڈے مارکٹ اس پوزیٹیف ٹو سکسی ٹری پوائنٹ ٹری فائف پوائنٹ کے ساتھ انڈیکس آج پوزیٹیف رہا ہے انکریز کی اگر میں بات کروں سیرو پوائنٹ فائی ویڈ پرسنٹ انکریز ہے پچھلے کچھ دینوں سے میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں اپ ان ڈاؤن ہے یعنی بہت زیادہ ڈیکلائن بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ انکریز بھی نہیں ہے مارکٹ کافی سلو اس وقت نظر آ رہی ہے کچھ بہت زیادہ ہیپننگ نہیں ہو رہی اس وقت اور آہ اوورال مجھے لگ رہا ہے مارکٹ جو اسی رینج میں رہے گی like 42 سے 45 کی range میں for coming few weeks let's see ایسا ہوتا ہے کہ نہیں overall market کے slow ہونی کی جو major reason ہے وہ یہی ہے کہ جو policy rate ہے وہ increase ہو گئی اور مزید expected ہے کہ policy rate جو ہے improve ہوں گی یعنی state bank جو policy rate بڑھا رہا ہے تو ظاہری بات ہے جب policy rate improve ہوتی ہے تو لوگوں کا جو investors ہیں وہ پھر commercial papers اس طرف زیادہ جاتے ہیں پاکستان bonds جو ہیں ان کی طرف زیادہ investment کرتے ہیں اور stock market میں سے پیسے pull out ہو رہے ہوتے ہیں so that's one of the reason اس کے علاوہ جو ہے آپ کے knowledge میں ہوگا کہ dollar اور rupees کی جو parity ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس وقت dollar 180 کے آس پاس یعنی کہ dollar versus اگر rupee میں دیکھوں تو 1 ڈالر is equal to 180 روپیز جو کے اور expected ہے کہ rupee جو ہے further devalue ہوگا so یہ کچھ main factors ہیں جن کے وجہ سے market تھوڑی سی slow نظر آ رہی ہے let's move on اور ہم analyze کرتے ہیں آج کے stock کی جس کے اوپر میرا focus ہے اس وقت attack petroleum limited so here we are analyze کرتے ہیں attack petroleum کو market capitalization اس کی اگر میں دیکھوں 32.31 billion which means کہ یہ جو ہے like mid-size company ہے oil and gas marketing کی یہ company ہے market oil and gas اور اگر میں اس کے price کی بات کروں اس وقت 324.63 روپیز پہ اس کی آج market price ہے آج negative رہا ہے almost 0.81 یعنی ایک روپیز اس کی price decline کی طرف ہے day range اگر میں دیکھوں 320 سے 327 روپیز اس کا day range ہے اور پورے سال کی میں بات کروں روپیز 285 سے 390 روپیز کی range میں ہوتا ہے اس وقت یہ اپنے lower end پر ہے close to lower end تھوڑا سا سکتا market prices کی اور نیچے کی طرف جائے لیکن overall اگر دیکھا جائے تو یہ اچھا time لگ رہا ہے اس کو buy کرنے کا in terms of price اگر میں صرف دیکھوں تو باقی factors کو بھی ہم one by one دیکھتے ہیں جس ایک idea ہوگا یہ share لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اچھا اگر میں اس کے بیٹا کی بات کروں ایس 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 کے بیٹا جو ہے less than one ہے تو شیئر کی جو پرائیس میں فلکچویشن ہے اس کمپیر تو انڈیکس وہ کم ہوتی ہے مطلب کہ انڈیکس اگر نیچے کی طرف جا رہا ہے تیزی سے شیئر اتنی تیزی سے نیچے نہیں جائے گا اور انڈیکس بہت تیزی سے اوپر جاتے تو شیئر پرائیس بہت تیزی سے اوپر بھی نہیں جائیں گے which means less than one بیٹا ہونے شیئر بہت زیادہ stable ہے it's close to one تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شیئر کی stability ہے یعنی index کے حساب سے fluctuate ہوتا اگر 10% سے نیچے ہے تو اس کی پرائیس بھی اس پرسنٹ سے اوپر نیچے ہوگی آج جیسے مارکٹ 0.58% سے نیچے گئی ہے اس شیئر کی پرائیس 0.25% سے نیچے گئی ہے مارکٹ کے ساتھ مارکٹ کے ٹرینڈ کے ساتھ ہی اس شیئر کے پرائیس اپ ڈ ڈ ڈ رہے ہوتے ہیں اب میں بات کروں گا اس کے فنڈمنٹل کے اوپر تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے اس کے liquidity ریشو کرنٹ ریشو اس کا 1.34 ہے which is quite good تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنٹ ریشو اور quick ریشو which is almost 1 indicates کہ یہ شیئر شورٹ تم میں بائی کیا جا سکتا ہے لانگ ٹرم پرسپیکٹیف سے اگر میں بات کر رہو تو ٹوٹل debt to equity یا total assets 66.10% to slightly high یعنی اس کے total assets 66% assets libility پر ہے so this is not a good indicator بہت اچھا indicator نہیں ہے لیکن long term debt to asset اگر میں دیکھوں تو 10% long term debt is short زیادہ تر debt short term so debt can be conceded for a while but long term پر تھوڑا سا بہت اچھا result نہیں دے گا apparently it looks like that through solvency ratio but there are other factors as well جن کو ہمیں consider کرنا چاہیے before we conclude anything whether this share is capable worthy to buy or not تو اس کے profitability ratio کو دیکھ لیتے net profit margin کا بہت اچھا نہیں 2.61% اور gross profit margin 5.29% not that good profit margin اتنا attractive نہیں لگ رہا cash flow کی بات کروں cash flow پر شیئر بہت کھ کھ رسک لینا چاہاں گا میں شیئر پہ ضرور لوں گا اور یہاں پہ بھی گراف میں دیکھ سکتے ہیں سیلز پر شیئر پہ 2020 میں اس کے سیلز پر شیئر جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف تھا اور 2021 میں کافی امپروف ہوا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے 2022 میں یہ سیلز پر شیئر اور اوپر کی طرف جائے گا سو اس وقت یعنی کہ اگر میں وان ایئر کے پرسپیکٹیف سے بات کروں تو مجھے بہت پوزیٹیف شیئر لگ رہا ہے can be taken for short term اور long term کے لیے اس کو لیا جا سکتا ہے slightly risky مجھے لگ رہا ہے long term کے پرسپیکٹیف سے but short term میں یہ شیئر آپ کو definitely آپ اس میں کما سکتے ہو dividend کی بات کروں تو 27 روپے annually یہ دیتا ہے 325 روپے کا شیئر اس وقت ہے اور اگر یہ آپ کو سال کے 27 روپے dividend دے رہا ہے so it's a good share 8.30% کا dividend yield ہے اور اس دوران اگر آپ لے بیچ کرتے ہیں تو زیری بات ہے آپ کی جو ہے capital gain بھی آپ کر سکتے ہو expected dividend جو ہے وہ یہ ہے کہ 52.44 it is it is like کہا جا رہا ہے کہ جو dividend ہے expected آنے والے دنوں میں یہ 27 سے زیادہ dividend دیں گے اور اگر ایسا ہے تو dividend yield آپ کی جو ہے یعنی کہ آپ کا جو return ہے وہ 16.11% ہو جاگا this is a very good thing تو اگر ایک سال یا تو سال کے perspective سے میں بات کروں short to mid term perspective اس میں اس میں invest کیا جا سکتا ہے especially وہ لوگ ضرور اس میں invest کریں جو dividend لینا چاہتے ہیں جو regular dividend چاہتے ہیں this year is very good for those people who want regular dividend another very important factor is book value book value آپ دیکھ سکتے ہیں 227 روپیس پر شیر ہے اور expected book value ہے کینکی book value بڑے گے expected book value growth ہے یا book value growth ہے 23.17% کی this is again a very positive factor a positive thing اور price to book value کی اگر میں بات کروں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو blue bars سے یہ شو کر رہے ہیں کہ اس کے book value انکریز ہو یہ time to time اور price to book value جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیر جو آپ کو کم پرائز پر ملے as compared to its book value تو price to book value کے ڈیکلائن ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھے اچھے opportunity ہے کہ آپ اس شیر کو کمپنی کے شیر کو پرچیس کر بائے کریں اب میں بات کر لیتا ہوں فنڈز ہونڈلنگ کی اس شیر اس کمپنی میں میجر انویسمنٹ جی ایم سی بی پاکستان کے ہوا وے asset fund asset allocation fund جو ہے اس میں پرچیسنگ کی ہے اس کے علاوہ میزان energy fund نے اس میں پرچیسنگ کی ہے nbp نے اس میں کی اور ubl alameen نے اس میں پرچیسنگ کی ہے کافی سارے بڑے نام ہیں 3 4 بڑے نام ہیں mutual fund کے جنہوں نے اس کے اندر investment کی ہوئی ہے dividend کی میں بات کروں تھی semi annual dividend دیتے ہیں اور 2021 کی بات کروں 24.50 روپیز انہوں نے 3rd quarter میں دیا تھا اور 1st quarter میں 2.5 روپیز دیتا which makes 27 almost 27 روپیز expected ہے کہ یہ ڈیویڈن 52 روپیز اس سال دیں گے یعنی 2022 میں اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں 4 اور 5 روپی انہوں نے 2020 میں یعنی 9 روپی دیا تھا اور اس سے پہلے انہوں نے 20 روپی دیا ہے تو semi annual basis پہ یہ دیویڈن دیتے ہیں اور اچھا کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ till then take care اللہ حافظ